مرکزی حج کمیٹی انڈیا نے امسال دہلی میں دو روزہ ٹریننگ آف ٹرینرز پروگرام کا کامیابی سینقات کرتے ہوئے ملک کے مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے ٹرینرز کو حج کے دوران درپیش مسائل اور اس کے تدارک کے لیے کیا اخدامات کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں امرگیشن کسٹمز کلیرنس مطالق آزمین حج کے اندر شعور ویدار کرنے کے لیے ٹرینرز کو تربیت دی گئی تھا کہ وہ اپنی اپنی ریاستوں کے ازلاب الخصوص دور دراز دہی مقامہ سے وابستہ حاجیوں کو ان مسائل پر توجہ دلاتے ہوئے ان کے ماں بین شعور پیدا کرنے میں سود من ثابت ہو سکے جس کے لیے لیاقت علی آفاقی آئی آر ایس چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر حج کمیٹی آف انڈیا اور ان کا عملہ گوشتہ چھے ماہ پہلے سے ہی سرگرم ام ہے کہ کس طرح ہندوستانی آزمین حج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں پراہم کی جائیں لیاقت علی آفاقی آئی آر ایس چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر حج کمیٹی آف انڈیا نے ٹی این ایس ٹی وی سے خصوصی انٹرویو دیا ہے جو ہمارے ٹی این ایس ٹی وی چینل کے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے ابھی جب ہم لوگ یہاں بات کر رہے تھے تو کافی چیزیں آئیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ شاید پہلی بار ہم ممبئی سے نکل کے دلی میں یہ ٹریننگ حج کی ٹریننگ کر رہے ہیں میں سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں اگر ہماری طرف سے کچھ بھی پوتا ہی آپ کے استقبال میں رہ گئی ہو آپ کے انتظامات میں رہ گئی ہو کیونکہ یہ ہمارا یہاں پہلا تجربہ ہے جیسے ہماری بات ہو رہے گی کہ ممبئی سے گلستہ کئی سالوں سے ہم یہ ٹریننگ پروگرام کرتے آ رہے ہیں اور این سال ممبئی سے باہر آئے ہیں تو یہ بہت قدرتی سی بات ہے کہ چکہ یہاں ٹیم بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے تو انتظامات بھی کچھ الگ تریپے کے ہوں گے کچھ مصورت بھی ہوں گے کچھ منخی بھی ہوں گے تو جیسے ہم لوگ جب ٹریننگ سٹارٹ کریں گے جب ہم لوگ خاجیوں کو ٹریننگ دیں گے تو ہمارا سب سے پہلا زور جو ہوتا ہے وہ سب روپے ہوتا ہے کہ جو ادائی کی حج بہت آسان نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ حج جو ہے بہت دوسواریوں بھرا ہے آپ کو سب تحمل کا جو ہے وہاں پہ مظاہرہ کرنا ہے تو کیوں نہ ہم ایدہ حج ٹرینرز جو یہاں پہ تشریف فرما ہے یہ کام ہم خود سے خود کے تجربے سے کیوں نہ ہم یہ مظاہرہ کریں اگر یہاں پہ کچھ بھی تھوڑا سا مونچہ نیچہ آپ کو تھوڑی سی بھی کمی رہے گئی ہو تو ہم آپ سے یہی دور پاس کریں کہ سب رو تحمل کا مظاہرہ کریں اور ہم آپ کے مشورے کا ہمیشہ استقبال کریں گے اور آپ کے مشورے کے بینا پر بھی ہی انشاءاللہ جب بھی ہم لوگ کوئی ٹریننگ پروگرام کریں گے آپ کے مشورے کو اس میں شامل کریں گے تو اس سال میں ٹریننگ کئی مانوں میں الگ ہے ایک تو ہم ممبئی سے بہار ڈلی میں کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہم میں نے شروع میں بھی کہا گیا کہ جب آپ پہنچیں تو آپ نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں تو اس بار مدینہ مونگورہ میں جو آپ لوگ جو بہت تجربہ کار لوگ ہیں اور وزیڈ بھی کیا ہوں گے کائی بار وہاں پہ آپ نے وہاں گئے بھی ہوں گے اور تو یہ جو پیغام یہ دینا ہے کہ اس بار مدینہ مونگورہ میں ڈیمولیشن جو ہے بیلڈموں کے جو پرانی بیلڈنس کے جو ہے میں اس کا انہدام اس کا ڈیمولیشن کافی بغدار میں ہوا ہے تو مرکزیہ میں جو بلڈنس کی تھوڑی کمی ہوئی ہے لیکن ہج کمیڈی آف انڈیا اور ہم لوگ پوری طرح اس طرح سے پوشہ ہے یہ ہے کہ ہم لوگ کم از کم ساڑھ سے ستر فیر سے جو ہے اپنے حاجیوں کو مرکزیہ میں قیام کرا سکے اور انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے ہم اس میں کامیاب بھی رہیں گے اور مدینہ منورہ میں جیسے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو قیام گاہ جو ہماری ہوتی ہے وہ امارت اور کچھن کے ساتھ ہوتی ہے مگر مدینہ منورہ میں جو کچھن نہیں ہے وہاں کھانا بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پیشلی سال کچھ ایسی تصاویر سامنے آئیں کچھ ایسے پکس سامنے آئیں جس میں کیونکہ ہم وہاں پہ تیام جو مرکزیہ دونوں جگہ میں جو ہوگا وہ ہوتیلز میں ہوتے ہیں تو ہوتلز کے کمروں میں جو ہے انڈکشن پہ کھانے بنانے کے تصویریں آئیں ایک حادثہ بھی پیش ہوا وہ حادثہ یہ تھا کہ ہمارے خاجی حضرت انڈکشن پہ کھیچڑی رکھے اثر کی نماز آدھا کرنے چلے گیا اس میں تاخیر ہو گئی تو جب تک آئے تو پورے روم میں آگ لگ سکی تھی تو چونکہ وہاں پہ ریسٹورینٹ اور جو کھانے کے جو الگ ہیں اندظامات ہیں تو جہاں آپ لوگ آپ اپنا جو ہے کھانے کا اندظام کر سکتے مگر کمرے میں کھانے کی بنا کھانا بنانے کی اجازت نہیں ہے جو اس طرح کے جو ہے حادثہ پتا نہ خاصتہ رونما ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ پیغام دیں کہ جو ہمارے حاجی حضرات ہیں وہ مدینہ منورہ کے ہوتلز میں کھانا نہ بنائیں اور جو ان کے جو کمرے ہیں ان پہ غیر ضروری جو کھیلیں وغیرہ جو لگا جاتے ہیں رسیاں بان دیتے ہیں تو وہ نہ ہو اور بس ہم کو جو باقی جو گائیڈ لائنس ہیں ان کا فالو کریں باقی عزیزیا میں اور عزیزیا اس میں عزیزیا کے علاوہ بھی اندظامات کیے جا رہے ہیں سشاء اللہ اور بھی جو نئے نئے بیلڈنگس آئی ہیں بلکل عزیزیا کے قریب ہی تو وہاں پر پہ کچھن کا اچھا اندظام رہے گا سیلنڈر کے ساتھ تو آپ کو وہاں کھانا بنا سکتے ہیں اور ایک ضروری چیز جو میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزیا میں جو جن کا خیام رہے گا تو وہاں پہ اس بار ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور سعودی حکومت کا بھی یہ جو انسٹرکشن ہے کہ ہم وہاں پہ جہاں تپڑ کے ہر ممکن یہ کوشش کریں کہ مہرم اور نہ مہرم کا رہنے کا جو انتظام ہو تو وہ بیلڈنگ کے ادھر الگ الگ ہو اب تک ہم لوگ یہی کرتے رہے ہیں کہ ایک کمرے میں جو ہے فاردہ ڈال کے ہم لوگ انتظام کر لیتے ہیں وہ بھی انتظام رہے گا مگر ہر ممکن کوشش یہ ہی کریں کہ ایک ہی فلور پہ جو خواتین کا کمرہ جو ہے الگ ہو اور مرد حضرات کا کمرہ الگ ہو تو انشاءاللہ یہ انتظام وہاں پہ رہے گا اور ہم لوگوں کا پوری کوشش یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کا بہت اچھا انتظام ہو اور ہم لوگوں کو اس میں پوری طرح اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کہیں بھی رہیں آپ کو کبھی اس بار نہ خانشہ نہ ہو کہ میں ہرم شریف کیسے پہنچوں ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بار یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو یہ نماز جو ہے ہرم شریف میں ادا کرنی ہے تو آپ باہر نکلیں اور آپ کی لئے جو ہے بس یا جو بھی ویکل ہو وہ آپ وہاں موجود ہو اور ہرم شریف آساندی سے پہنچ سکیں ہماری کوشش کر رہے ہیں تو کٹیگری ڈی اور کٹیگری ڈی میں جو ہے آپ سروی سے جو فرق ہوتی ہے آپ اس کا فرق ایسے سمجھئے کی کٹیگری ڈی سے ٹو اسٹار ہوتل ہے کی سروی سے اور کٹیگری ڈی ہے وہ پور اسٹار ہے تو سروی سے جو فرق ہے اور انشاءاللہ آپ اس بار ہمارے جو خجاج اکرام ہیں اس کا احساس کریں گے اور جو مشاعر میں جو انتظامات ہیں اس بار کچھ مختلف ہیں سعودی حکومت کی قرب سے جو مشاعر جو جو ایریا ہے جو جمرات سے لے کر کے مینہ اور مینہ کے باہر تک کا بھی جو ایریا ہے اس کو انہوں نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے تو اس کو ایک دو تین چار پانچ یعنی جو جو فرسٹ جو زون ہے پہلا جو زون ہے وہ بلکل جمرات سے لگا ہوا ہے سیکنڈ زون جمرات سے تھوڑا سا دور پہ ہے چھٹ تھوڑا سا اور دور ہے جو چوتھا ہے اور زیادہ دور ہے پانچ میں جو ہے وہ بلکل جو اس کی حد ہے حد اس کے حد جو ہے جو اس کی بانڈری ہے اس پر یا بانڈری سے باہر ہے تو اس بار جو اس حیث سے جو ہمارا جو ہمارا جو تریدیشنلی جو جہاں پیام رہتا ہے انشاءاللہ وہیں رہے گا اور وہ جو زون آتا ہے وہ تین اور چار آتا ہے تو انشاءاللہ زون بھی ہم لوگ تین اور چار کا جو ہم لوگ سیلیکشن کریں گے اور کٹیگریسی ہی ہے اور گزہستہ سالوں گزہستہ سالوں میں اگر وہاں پہ جو دوشواریاں رہی ہیں میں یہ نہیں کرنا کہ وہ سارے دوشواریاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ آپ سبھی لوگوں پتا ہے کہ آپ یہ محسن میں آگے دیں گے کہ جو جو پور ریچولز ہیں جو ہمارے حد کے جو پانچ ایام ہیں وہی حد کے پانچ ایام ہیں جو مشاعر ایریا میں جو مینہ مزدلفہ اور عرفات میں ادا کیے جاتے ہیں تو وہ پانچ جو دین ہیں وہ ہی ہمارے کے سب سے اہم ہیں اور ہمارے پوری کوشش یہ ہے کہ اس پانچ لینوں میں ہم جتنی جتنی بھی زیادہ سہولیات اور آسانیاں آپ کو فراہم کر سکیں اس سے ہم کبھی بھی گریز نہیں کریں گے اور ضرور فراہم کریں گے اور آپ کی جتنی بھی زیادہ پریشانیاں دوشواریاں ہم کر سکیں انشاءاللہ ہم ضرور کم کریں گے اور چونکہ اس بار کا حد جو ہے اٹھارہ دون یا انیس دون ایسے ہوگا تو اس سواپ درجہ حرادہ جو تیمپریشر ہے وہ کافی ہائی رہے گا تو شاید کی پہتالیس سے پچاس لگری کے بیچ میں رہیں تو ہم کو حاجیوں کو جو آدمی نے حج ہے ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہاں پہ ایک تو پانی پینے میں کوئی کوتا ہی نہ بڑھتے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسا ہم ہی ہاتھ ہیں حج کمیٹی آف انڈیا کیا اقضامات کر رہے تھا حج کمیٹی آف انڈیا جو ہے حج دوہتر چوبیس کیلئے بہت سارے اقضامات کر رہی ہے اس میں جو سب سے بڑا ہے جو گیم چینجر جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ ہے حج سویدھا اپ جسے نام صحیح پتہ چطلا ہے کہ حج سویدھا تو سویدھا کا مطلب ہم بہت سارے سہولیات اور آسانیہ کیسے فراہم کریں حاجیوں کے لئے تو یہ اپ جو کل مندر مہدیہ جی نے اس کو لانچ کیا ہے حج سویدھا اپ کو تو اس میں بہت ساری جو ہے اس میں آپ کو سویدھا ملے گی سب سے پہلے تو جو حجاج کرام لوگ ہیں جو کاغذات جو ہے لے کے جاتے تھے ہاتھوں میں تو ان سے ان کو آزادی مل جائے گی اس پہ وہ اپنے پاسپورٹ ہوا ائر ٹکیٹس ہوا اور جو دوسرے ضروری کاغذات ہیں جیسے ان کے میٹیکل سٹیفیکٹ اور وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اس میں اور دوسری چیز ہے جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سعودی آرم میں رہیں گے تو اگر وہاں پہ رہتے اگر کوئی ہم لوگ اپنوں سے بچھڑ جائیں یا کسی طرح گھوم ہو جائیں تو یہ حج جو حج سویدھا ہے پہ ان کو اپنوں سے ملانے کیا کام کرے گی کیونکہ وہ آپس میں جتنے بھی جو ایک کور میں لوگ رہیں گے وہ آپس کو آپس میں ٹریک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی امرجنسی سیچویشن ہے تو اس 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 کا بٹن دیا ہوا ہے تو اس اس کا بٹن دبائیں گے تو ہم کو مزید انتظامات ہیں کہ اس بار جیسے ہم مشاہی ریجن میں جو ہے پیکش سی لے رہے ہیں جو پچھلی بار پیکش دی لیا گیا تھا اس سے پہلے بھی تو جو پیکش سی میں ہے کہ تھوڑا تھا جو ہے سرویسز کافی اچھی اس میں ملیں گی اور اس بار جو ہے جو ڈیپوٹر سنیسٹ ہیں وہ بھی کافی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں خادم الہجاد جو قریب چھے سو لوگ کے قریب رہیں گے اور جو مشاہی ریجن میں جتنے بھی لوگ رہیں گے وہاں ان کے لئے ٹرانسلیٹر کا بھی اچھا انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ چاکہ جس بھی علاقے سے لوگ آ رہے ہیں اگر ان کو ہندی نہیں آ رہی ہے تو وہاں پہ تمیل بولنے والے بھی لوگوں ملیالم بولنے والے بھی لوگوں تو اس طرح کے لوگوں کا ہم لوگ اندظام کر رہے ہیں مشاہی ریجن میں سر یہ حج گائیڈز جو ہے دس زبانوں میں اس کو پبلش کی جا رہی ہے اور اس میں وہ حج گائیڈ میں ساری چیزیں ہم لوگوں نے منشن کر دی ہیں کہ ایک ٹرینرز کو کیسے ٹریننگ دینا ہے اور وہاں پہ کیا کیا سٹیپس لینے ہیں اس بار بھی اکوموڈیشن جو ہے تین سے لے کے جو ہے سات کلومیٹر کے اندر دکھ رہے گا مگر اس بار جو ہے انشاءاللہ جو ہے ٹرانسپورٹیشن کا بہت اچھا اندازام کیا جائے گا تاکہ دوری کوئی مانا نہیں رکھے گی تاکہ کافی دوری پہ ہو مگر بس اور جو دوسرے جو بہیکل کا اچھا اندازام رہے گا کہ جب بھی حاجی چاہیں وہ حرم شریف جانا سے وہ جا سکتے موسیقی